بادیول نظر میں توشہ خانہ کیس سرہ سر غلط ہے چیف جسٹس عمرتہ مندیال کے ریمارکس کہا کہ چیئرمنٹ پیڈا ایک کو تو سنا ہی نہیں گیا الیکشن کمیشن تاخری حرب استعمال کرے گا تو ہم فوری رہائی کا حکم دیں گے ٹرائل کورٹ نے جس فیصلی کی بنیاد پر اختیار اس سماعت کا فیصلہ لیا وہ کل ادم ہو چکا الیکشن کمیشن کے وکیل نے موقع پر اختیار کیا کہ ٹرائل کورٹ نے تین سے چار مرتبہ سماعت میں وقفہ کیا ملزم کی طرف سے کوئی پیش نہیں ہوا پھر فیصلہ دیا گیا چیف جسٹس نے ریمارکس یہ کہ پہلی بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ ملزم کو حق کے دفاع نہیں دیا گیا دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ ریمانڈ آرڈر کے اگلے ہی دین سزا دے کر ملزم کو جیل بھیج دیا گیا معاملہ ہائی کورٹ میں ہے اس لیے آج مداخلت نہیں کر رہے اسلام آباد ہائی کورٹ کل اپیل سنیں ہم دوبارہ کیس سنیں گے چیف جسٹس کے چیرمن پی ٹی کے حق میں دلائل سے چیرمن کا تاثر اچھا نہیں ہوگا ایسا کرنے سے چیف جسٹس کا تاثر خراب ہوگا مریم نواز کا سپریم کورٹ میں توشہ خانہ کی سماعت پر عدی عمل سابق وزر اطلاع مریم مورنگ سیب نے ٹویٹ کیا کہ قوم گوڈ ٹو سی یو اور ویش یو گوڈ لک کا انتظار کریں چیرمن پی ٹی ای کا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع درخواست میں مواقف اختیار کیا کہ چیف جسٹس آمیل فاروق کے میرے خلاف تاثر کے ٹھوز شواہد موجود ہیں مجھے جیل میں رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے تاکہ الیکشن نہ لڑ سکوں جج ہمائیو دلاور مجھ سے نفرت کرتا ہے وہ مجھے سزا دینے کے لئے تیار تھا اسی لئے میرا مقدمہ وہیں بجھوایا گیا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہدایت پر ہی جج ہمائیو دلاور نے مجھے سزا سنائی مقدمات اسلام آباد ہائی کورٹ سے لاہور یا پشاور ہائی کورٹ میں منتقل کیے جائیں عدالتی فیصلہ ہونے تک جسٹس آمیل فاروق کو مقدمات کی سمات سے روکنے کی بھی صدا خارجیوں کے لئے کھلا پیغام ہے کہ وہ ہمارے ساتھ لڑائی نہیں لڑ سکتے ان کے ہاں پسندی اور عدم برداشت سے لڑیں گے غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ہم تھکابٹ کا شکار ہو جائیں گے نگران وسریعاصم انوارالحق کاکڑ کا دشت گردوں کے خلاف جنگ جائد اپنے کا اعلان کہتے ہیں کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیاء میں سے کسی ایک نے بھی خودکش حملوں کی حمایت نہیں کی ہماری فوج کے جوان تنخاہ کے لئے نہیں لڑتے انہیں معلوم ہے کہ اللہ کے ہاں ان کے لئے کیا انام ہے ہم جوانوں کو تنخاہیں نہیں احترام دیتے ہیں ہم اپنے وسائل سے یہ جنگ لڑ رہی ہیں اور اپنی محنہ سے یہ جنگ جیتیں گے ہم اس بحث میں نہیں پڑ سکتے کہ بٹگرام میں بچوں کو کس نے بچانا تھا چیئر لفٹ کا سبر آزما اور پرخطر آپریشن کامیاب تیرہ گھنٹے بعد بچوں سمیت تمام آٹھ افراد کو بچا لیا گیا تیز ہواوں کے باعث لفٹ کے غیر مستحقم ہونے سے آپریشن دوچپا رہا ہندرمند فائلٹس اور سس جی دستوں کی انتق کوششوں کے بعد آپریشن مکمل ہوا ریسکیو آپریشن میں مقامی شخص صاحب خان نے بھی حصہ لیا لوگوں نے بے لاؤس جذبے کو خوبصہ رہا چر لفٹ میں پھنسنے والے تین طلبہ کا نامی کا ریزلٹ بھی آ گیا تینوں طلبہ اچھے نمبر لی کر پاس ہوئے رہنمانو لیک جعوید لطیف نے چیئر لفٹ معاملے پر سوشل میڈیا کو ریاست کے لیے خطرنات قرار دے دیا کہتے ہیں کہ ریاست کے خلاف ایک سوچ پیدا کی گئی یہ مائنسٹ صرف گرفتاریوں سے حل نہیں ہوگا اگر اکثریت کو توڑ کر اقلیت کو مسلط کیا جائے تو یہی نتیجہ ہوگا کل سے سوشل میڈیا پر جو پروپوگنڈا جاری ہے وہ کنفیوز جو فیصلوں سے نہیں روکا جا سکے گا حل صرف ایک ہے کہ قوم کو حقائق بتائے جائیں کہ کس طرح نواز شریف جیسے مقبول لیڈر کی جگہ ایک شخص کو قبولیت دی گئی ایسے فیصلے دیے جائیں جس سے ماضی کی کتاہیوں کا آزالہ ہو آئینے پاکستان میں آزادی اظہار رائے کا حق دیا گیا ہے رائے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے سخت سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا سپریم کورٹ کے نامزر چیف جسٹس کازی فائزیسہ کا تقریب سے خیطاب کہا مفادیامہ کے بارے میں عوام معلومات لے سکتے ہیں سچ سچ کی رہتا ہے انصاف پر ہر آدمی کی اپنی رائے ہو سکتی ہے سچ کا نتیجہ ہمیشہ مصبت نکلتا ہے تمام قوانین کا مقصد سچ سامنے لانا ہے انٹر بینک میں ڈالر ٹرپل سنچری کے قریب ڈالر کی قدر میں چوہتر پیسے اضافہ دو سو نانانوے روپے پچھتر پیسے میں ٹریڈ ہونے لگا اوپن مارکٹ میں ڈالر گزشتہ روز دو روپے مہدہ ہو کر تین سو تشہ روپے میں فروقت ہو رہا ہے اوپن مارکٹ اور انٹر بینک کا فرق چار اشاریہ ایک چھے فیصد ہو گیا سوک مارکٹ میں مندی کا روچان ہنڈر انڈیکس ڈھائی ساو سے زائد پوائنٹس کم سین تالیس ہزار دو سو کی سطح پر آ گیا بجھرے کی قیمت میں پانچ روپے چاریس پیسے فی یونٹی زافے کی منظوری زفا روان سال کی چوتھی سماحی ارجسمنٹ کی مد میں کیا گیا قیمتوں میں زافے کا اطلاق لائف لائن کے الیکٹرک سارفین پر نہیں ہوگا حضرت بہاودین زکریہ کا ساسو چراسی ماہورس مزار کو بغیر اجازت غسل دینے پر شاہ محمود قریشی کے بھائی اپنے بتیجے پر برہم ہو گئے مرید حسین قریشی نے زین قریشی کو غسل دینے کی مزار کو سیاست کی نظر نہ کرو یہ میرے دادا کا مزار ہے یہاں سیاست مت کرو مرید حسین قریشی کی ڈان پر زین قریشی خاموش کھڑے رہے اور آئی سی سی کی تازہ ترین ون ڈے رینکنگ جاری قومی کپتان بابر آزم کی حکمرانی برقرار امام الحق ایک سیڑھی چڑھ کر تیسری پوزیشن پر پہنچ کے فاسٹ بولر حارس روک کو ساتھ درجے ترقی مل گئے موسیقی